جو لوگ سبا میں بیوذان پیدا کر رہا ہے نیٹ کے معاملے میں مہا مہم راشت پتی نے اپنے دونوں صدن کے سنیوکت عدیویشن کے عبباسن کے ایک پیرا گراف میں پورا نیٹ پر ہی وہ بولی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سی بی آئی کو جانچ کرا سوندی گئی ہے جانچ جاری ہے معاملہ عدالت میں بیچارہ دین ہے کچھ لوگوں کی گرفتاری ہو گئی ہے بچوں کے ساتھ کسی بھی پرکار کا نیہ نہیں ہوگا ایسا ہی چناؤں میں بھرم پھیل آیا تھا کہ سمیدھان کو خطرہ ہے وہاں رکھن کو خطرہ ہے سمیدھان کو وہ خطرہ بتا رہے تھے راہل گاندی جن کی ماں نے جن کی دادی نے پچیس جون مانے دو دن پہلے 1975 پہ آپات کال لگا کر کے دیش کے سبھی بیپچ کے نیتاؤں کو جیل بھیجاتا جس میں اٹل جی اڈوانی جی کلیان سنگھ جی کشابہ اٹھاکرے سندر سنگھ بھنڈاری جی پی ساپ سویم ملائیم سنگھ ادو اکھلے سے ادو راہل گاندی کا ساتھ دے رہے ہیں سمیدھان پر اور ان کے پتا جی سورگی ملائیم سنگھ ادو کو انیس مہینے اندرہ گاندی نے جیل لکھاتا تو یہ بھرم پھیل آیا گیا اس دیش میں کسی کی دم نہیں ہے کہ وہ سمیدھان کے ساتھ شیل شال کرے اندرہ گاندی نے جب کیا جاتا تو ان کو خود کو چناؤں نہ پڑاتا اور اسی کسی کنگریس کے امپی ہار گئے تھے کئی کارن ہے اس پر ہمارے پروکشک لوگ جا رہے ہیں سب سے بڑا کارن تو یہ ہی ہے کہ افاوڑ آئی گئی کہ یہ سمیدھان کو خطرہ ہے اور اریکشن کو خطرہ ہے تو اس پرکار کی لوگ بھرمیت دکھ بھرمیت ہو گئے لیکن پروکشک لوگ جا رہے ہیں ہار کے یا مارجن کم ہونے کے کارنوں پر مجھے